شری رام جے رام جے جے رام رام کے جیکاروں سے آج آیوتیاں گونجوٹی ابھی تک کہتے تھے کہ رام آئیں گے اور آج سے اب کہا جائے گا کہ رام آگئے اپنے بھوے مندر میں آگئے پانچ سو سالوں کا جو لمبا انتظار تھا وہ ختم ہوا اور ٹینٹ سے رام للا اب اپنے بھوے مندر میں ویراجبان ہو چکے ہیں آج ان کی پرانٹ پتشتہ سمپن ہوئی اور اسی کے ساتھ پانچ سو سالوں کا لمبا انتظار ختم ہوا بھوان رام کا وہ بھوے مندر کیسا ہے رام للا کیسے دکھ رہے ہیں وہ ان کا الوکک روپ کیسا مہ رہا ہے کیسے ان کے نیان سب کو اپنی طرف منموہد کر لے رہے ہیں آکرشت کر لے رہے ہیں یہ سب بتائیں گے آپ کو لیکن ایک تصویر ابھی آپ دیکھیں میرے پیچھے وہ دیکھیں سریو کنارے رام کی پہلی پر اس وقت ہم ہیں اور پیچھے دیکھیں آپ کتنا منموہدش ہے سریو میں اس وقت یہاں پر آپ دیکھیں اس طرف دیپوٹسو چل رہا ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار دیوں سے بھگوان رام کے سواگت میں بھگوان رام کی پراند پتشتہ کے کارکرم کے اٹھ سو میں کیسے یہاں پر ایوڈیا واسی اپنی سہبھاگیتہ دے رہے ہیں اور کیسے اس طرف جہاں آپ نظر ڈالے چاروں طرف آپ کو دیئے ہی دیئے دیکھیں گے یہ بھگوی دیپوٹسو اس وقت ہو رہا ہے ایوڈیا میں سریو تٹ پر رام کی پیڑی پر اور یہ بتاتا ہے کہ یہ اٹھ سو ابھی سماپ نہیں ہوا ہے یہ اٹھ سو ابھی بھی چل رہا ہے بھگوان رام کے آیوڈیا میں بھب محل میں آنے کا اٹھ سو ابھی بھی آیوڈیا واسی بھب طریقے سے منا رہے ہیں اور اسی لیے ہم اپنے اس کارکرم کی شروعات کریں ایک بار زور ڈال تالیاں بھگوان رام کی پراند پتشتہ کا کارکرم سمپن ہوا اب آگے چلتے ہیں کہ یہاں جو دیپوٹسو چل رہا ہے وہ کیسا ہے ہمارے ساتھ پردیما ہے اور پنکچ ہے اس وقت وہی دیپوٹسو کے بیچ سے اور ہمارے تمام سہیوگی الگ الگ جگہوں سے روپیش پٹنا سے چھوڑ رہے ہوں دوسرے کچھ سہیوگی وہاں سے چھوڑیں گے لیکن پنکچ سب سے پہلا میں آپ کے پاس آتا ہوں پنکچ بھاوی رام مندر کی تصویریں دیکھ کر ہر رام بھکس کا دل آج بلکل خوشی سے چھوڑا ہو گیا لیکن ابھی جو دیپوٹسو چل رہا ہے جب اس کی تصویریں دکھائیے ہمارے درشکوں کو گورو بھائے ادھیا کے لوگوں کے لئے تو دیوالی اب تین بار آئے گی آج کے بعد سے آج جب پران پرتشتہ ہو گئے یہ سریو ندی کے کنارے یہ رام کی پیڑی پر ایک کنارہ جو ہے بلکل دیکھئے دیوں سے جگمگ ہے اور یہ خوشیوں کے روشنی ہے کیونکہ یہاں کے لوگوں نے دیس کے لوگوں نے سناتنگ دھرمی کے ماننے والوں نے آج سے نہیں صدیوں سے انتظار کر رہتے ہیں کہ رام رلہ کی پران پرتشتہ کی اور ٹاٹ سے جب ٹاٹ باٹ میں آج پربو رام آ گئے ہے تو یہ دیوں کی جگمگ اور کہا گیا تھا کہ ہر سال اب بائی زنوری کو جب آج رام رلہ کی پران پرتشتہ ہوئی ہے صرف آیودیا میں نہیں پورے دیش بھر میں اسی طرح سے دیئے جلائے جائیں گے اور جب سے یوگی آدھتنات کی اپی میں سرکار بنی یعنی سال دوہزار سترے کی میں بات کروں تب سے یہاں چھوٹی دیوالی کو پہلے سے ہی یہاں پر ایک دیپوت سب منایا جاتا رہا ہے جہاں لاکوں دیئے جلتے ہیں اور آج بھی ہزاروں دیئے جگمگ ہو رہے ہیں یہاں پر اور یہ امیدوں کے خوشیوں کے دیئے ہیں جو یہاں سریو کنارے رام کی پیاری پر جگمگ ہو رہے ہیں بلکل اور اس پر آج ہم بات بھی کریں گے ہمارے ساتھ تمام یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گڑمان نے سادھو سنتھ ہے کچھ جانکار ہے پولٹیکل انالیسٹ ہے میں بتا دیتا ہوں جلدی سے پرچے کرا دیتا ہوں ناریندرانند ساراسوتی جی ہے شنکرہ چارکاشی سمیرو پیٹ سے ہمارے ساتھ مہام منڈلے شہر سوامی جوتیرمیان جی مہاراج ہے نیرنجانی اکھالے سے بنیانند مہاراج ہے جو ابھی اپنی مندو سنگیت سے آپ کو سرابور کر رہے تھے راجیس جوشی سینر جنرلیسٹ ہمارے ساتھ منچ پر ہیں پروفیسر سنگیت کمار راگی پولٹیکل انالیسٹ ہمارے ساتھ منچ پر ہیں اور آچار مردل کانت شاستری ہندو دھرم گروہ کتا واشک بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی بات کریں گے زوردہ تالیوں کے ساتھ ایک بار ان کا سواگت کیا جائے لیکن پھر سے دیپوتسو جائیں گے وہ تصویریں بلکل من مولے رہی ہیں وہ دیوں کی لوگ اس سے نکلتا ہوا پرکاش واقعی آج بلکل یہ سندیش دے رہا ہے کہ آیودیا میں کیسے ایک نئے یک کی شروعات ہوئی ہے پرتیما بھی وہیں پر موجود ہیں پرتیما دیپوتسو کی تصویریں دکھائی اور ہو سکے تو وہاں لوگوں سے بات بھی کیجئے لگنا پرتیما تک آواز نہیں جا رہی جنہا جلدی سے روپیش کے پاس چلتے ہیں روپیش آیودیا میں تو آیودیا میں تو دیو تصویریں ہم دکھائی رہے ہیں اس وقت ہمارے منچ کے بلکل ٹھیک سامنے وہ دکھ رہا ہے دیپوتسو جہاں پر بل چڑ کر آیودیا آوازی اس میں حصہ لے رہے ہیں لیکن پٹنا میں کیا اس وقت تصویریں ہیں بتائیے دیکھیں اگر آیودیا آگر بھبیا ہے تو پٹنا بھی دیپی ہے اور یہ ادگوت نہ جا رہا جہاں پر پورے دن یہاں پر خولی چلی ہے وہاں شام کو دیپاولی ہے ادگوت نہ جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آیودیا اور پٹنا ایک آکار ہو گیا ہے جو سنات اندھر میں ایک آتما مانو واد کی بات ہوتی ہے ایک آکار ہو گیا ہے کیا آیودیا ہو کیا دلی ہو کیا بیہار کا دربھنگا ہو یا کیا پٹنا ہو ہم پٹنا کے رام چوک ڈاک بنگلہ پہ کھڑے ہیں ہنمان مندیر سے لے کر اور رام چوک تک یہ جو روشنی یہ جو پورا دیش روشن ہوا ہے پردان مندری نارندر بودی نے کہا یہ آگ نہیں یہ ارجہ ہے واقعی یہ جو ارجہ ہے اور پرتیک جو بھارت واسی کے مند میں اس وقت جو ارجہ ہے جو ارجہ دکھ رہی ہے لوگوں کے مند میں لوگوں کے دلوں میں لوگوں کے لبوں پہ جائے شریرام کے نعرے ہیں یہاں پر مہا مہیم پدھارے ہوئے ہیں منچ پہ پردان شریرام ماتا سیتا سیتا چکی بیہار ان کو اپنی بیٹی مانتا ہے اور چھوٹے بھائی لکشمن ہیں ہنمان جی مہراج ہیں ہنمان جی کے بغیر تو کوئی بھی سمجھ یہ جو آج کام ہوا ہے نربیگر جو یہ کام ہوا ہے یہ ہنمان جی کی گریپا سے اور کہتے ہیں پردان شریر نگر کیجے سب کاجہ ہردے راکھی کو تھلپور کا ساجہ اور آپ اگر اوپر دیکھیں تو دیپاولی اور پچھلے ایک گھنٹے سے یہ آتی شواجی یہاں پہ چل رہی ہے اور بھوت نہ جا رہا ہے اور یہ جو نجارہ ہے یہ پچھلے ایک گھنٹے سے اور لگ رہا ہے جیسے کئی ورشوں ورس کا انتجار صدیوں کا انتجار جب آئیت مورت روپ لیا ہے تو لوگ ہر نجارے کو ہر وقت کو اپنے دلوں میں سجو لینا چاہتے ہیں کوئی سپل کو یادگار بلانے نہ چاہتا ہے لوگ سلپیاں لے رہے ہیں اور آپ نے جیسا دیئے کے دیئے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر سج معنی میں تو تصویریں بھی ایک ہو گئی ہیں ہم دونوں تصویریں دکھا رہے ہیں اور انتر پتا نہیں چل رہا ہے کہ کون سی تصویر آیودیا کی ہے اور کون سی تصویر پٹنا کی ہے لیکن یہاں پر کیونکہ دیکھیں پردان منتری نے کچھ بڑی باتیں کہیں ہیں پردان منتری آج کہہ کر گئے کہ دیو سے دیش اور رام سے راشتری کی طرف آگے بڑھنا ہے تو اسی پر بات کرتے ہیں سوامی جوتر میانان جی کیا سندیش پردان منتری کے ان باتوں سے اور رام مندر کا آج چیو انتظار تھا وہ پورا ہوا چھوٹی سے چھوٹی کم شبدوں میں کیا ہے من میں بھاؤں سب سے پہلے تو میں 200 برکے رام بھکتوں کو پدھائی دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پانسو برسوں جس رام مندر کے لیے ترستے رہے تو رام مندر کے لیے ترستے رہے جی پہلے 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 رام بھکتوں کو ہردے سے بڑھائی دیتا ہوں اور پردان منتری موڈی جی نے کچھ اپنا نہیں کہا ہے جو رام کے بیچار ہیں جو رام کا جیمن ہیں جو رام کے ستھانت ہیں جو بھگوان رام کے چجیتر ہے بھگوان رام کے جیون درسن کو پردان منتری جی نے ایسا لگتا ہے جسے سویم جیا ہے اور اتنا گیرہ دن کا ایک کٹھور برت کر کے ایک ساداران اتنے اوچے پت پر بیٹھا ہوا ابیقتی تھوڑا سا دھن مل جائے تو آدمی بھورا جاتا ہے ہے نا تھوڑی سی سفلتا مل جائے تو آدمی سیدھے مو بات نہیں کرتا پر جو پردان منتری جی پران پرتشتہ میں گئے تھے جیسے ان کا جنمو جنمو کا کھویا ہوا دھن انہیں مل گیا ہو اور ان کی آنکھوں کے وہ نمرتا وہ صدبہ تو اس لیے اور اسی ساتھ ایک بات اور کہہ دو پردان منتری جی کے ساتھ میں نے اپنے اتنا پردیس کے لوکپریمکھ منتری جو ہماری سادو سماس سے آتے ہیں میں انہیں بھول نہیں سکتا جب دیکھ رہا تھا تو ان کے چہرے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ننہ سا چھوٹا سا حنمان پرکٹ ہو گیا ہو رام لالا کی سیوہ کے لیے ایسا آدھود پرست تھا اندر چونکہ میں اندر بیٹھا تھا بلکل بلکل آج وہ تصویریں دیکھنے والی تھی وہ تصویریں واقعی ہاتھ کسی نے دیکھی اور آج ایک میں کہہ سکتا ہوں کچھ دنوں میں شاید وہ سٹڈی آئے کہ کوئی ریکارڈ بھی ٹوٹا آئے رام مندر کی کوریج کا دیکھنے کا لیکن جلدی سے کیونکہ جس مندر پرانگر سے پردار مندری نے باتیں کہی ہیں وہ مندر کتنا خوبصورت کتنا سندر کتنا منموہک لگ رہا تھا وہ تصویریں آپ کو دکھا دیتے ہیں کیسے وہ مندر جب سچ دچ کر تیار تھا اس وقت کی تصویریں اب آپ کی ٹی وی سکرین پر آنے والی ہیں کیونکہ ساری دنیا آج یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ پربو رام کا وہ مندر کیسا ہے اور وہ تصویریں ہم دن بر آپ کو دکھاتے رہے یہ ہے وہ تیار بھاووی رام مندر جو باہر سے کچھ ایسا دیکھتا ہے اور اندر سے تو جیسے اس کے اندر اندر گھستے جائیں گے آپ ویسے آپ اس کو اور زیادہ جیسے جیسے دیکھیں گے ویسے ویسے آپ کو لگے گا کہ آپ کا من آپ کا بھاؤ بلکل اس مندر کے پرتی سمرپڑ کا ہوتا جا رہا ہے لیکن یہ تصویریں ہم رام مندر کی تو آپ کو دکھا رہے ابھی ہم آپ کو اور تصویر دکھائیں گے پیسے آپ چینج کرتے ہیں دوسری تصویر دکھاتے ہیں دوسری تصویر آپ کو دیکھیں تیار ہے بھاووی رام مندر یہ تو ہم باہر سے دکھا رہے ہیں آپ کو لیکن اگلی تصویر آپ دیکھیں کیسے سادھو سنتوں کا جمعونہ لگا چار ہزار سے زیادہ سادھو سنت پورے دیش سے آئے ایس، ویس، نورت، ساؤت، سنٹرل ہر جگہ سے سادھو سنتوں کا جمعونہ لگا اور چار ہزار سے زیادہ سادھو سنتوں نے آشربات دیا یہاں پر آ کر پردان منتری کو نریندر موڈی یوگی آدیتنات کو اور ان لوگوں کو ان شرمیکوں کو جنہوں نے یہ شرم ساتھ دیکھیا لیکن پردان منتری موڈی جب پہنچے اس وقت کی تصویر آپ کو دیکھا رہے ہیں دیکھیں ایوڈیا سے اڑی کا یہ سپیشل ایڈیشن آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر ہم آپ کو ایک بھی تصویر میس نہیں ہونے دیں گے پردان منتری نریندر موڈی جب پہنچے ہاتھ میں چاندی کا چھتر لے کر یہ اس وقت کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر بھی آج بہت اہم ہو جاتی ہے کیونکہ پردان منتری نریندر موڈی نے کچھ بڑی باتیں کہی ہیں اس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اگلی تصویر آپ کو دیکھاتے ہیں پردان منتری موڈی کی موجودگی میں ویدک منترو چار کے ساتھ بھوے مندر میں رام للا کی پران پتشتہ ہوئی ہے اور وہ پران پتشتہ کی جو تصویریں آ رہی تھیں آج لاکھوں کروڑوں لوگ اس تصویر کو لائف دیکھ رہے تھے ہاتھ میں چھتر لے کر جب پیم موڈی پہنچے اس وقت کی تصویر اور اس کے بعد رام للا کا پوجن آپ دیکھئے جب وہاں گرب گری میں بیٹھ کر پردان منتری نریندر موڈی رام للا ویراجمان کے سامنے بیٹھ کر کیسے ہاتھوں میں وہاں اکشتر لے کر پوجن کی اس ویدی کو کر رہے تھے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اگلی تصویر آپ دیکھئے وہاں پر پوجن اور کیسے آرتی ہوئی ہے کیسے پوجن کے بعد رام للا کی آرتی کی گئی اس وقت کی تصویر آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں پردان منتری نریندر موڈی رام للا کی آرتی کرتے ہوئے آرتی کی تصویر آپ کے سامنے ہیں اس وقت وہاں پر رسس پرمک موہن ماغوات اتر پردیش کی موکھی منتری یوگی آدھتنات اتر پردیش کی راجپال آنمدی بین مٹیل اور اس کے علاوہ کارم کانڈی برامن اور پوجاری موجود تھے لیکن پوجن اور آرتی کے بعد پردان منتری نے کیسے ساشٹانگ پرنام کیا ہے رام للا کو اب وہ تصویر آپ کو دکھاتے پردان منتری جب آئے تھے بھومی پوجن کے ٹائم تو اس وقت بھی انہوں نے ایسے ہی ساشٹانگ پرنام کیا تھا اور آج بھی کچھ ویسے ہی تصویر دکھی جہاں انہوں نے ساشٹانگ پرنام کیا یہاں پر اور پردان منتری نے کیسے پوجاریوں کے پیرچ ہوئے وہ بھی تصویریں ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے آشیروات کیسے لیا وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے لیکن نریندرانن سرسواتی مہاراج یہ جو تصویریں ہیں اگر ایک لائن میں پوچھو میں آپ سے ان کا کیا سندیش ہے یہ دھرم کے پرتی بھگوان رام کے پرتی سمرپن کا سندیش ہے اور اپنی بھکتی جو ہے پردان منتری جہاں سنتوں نے بدوانوں نے کہا تھا تین دن کے لیے برت لینے کا انہوں نے گیارہ دن کا برت لیا انہوں نے کہا چوکی میں لیکن پردان منتری جمین پر سین آدھی کرتے ہوئے برت نرہار رہتے ہوئے جو ایک سناتن دھرم کا جو ہمارے یہاں آدھار ہے اولمبن ہے دھرم کا مورتیمان شروپ بھگوان رام کے جیون میں تھا اور وہی مولیوں مانتاؤں آدھرسوں کو ایک نئی دسا گتی جو ہمارے دان منتری جی نے دیا ہے بشو کے لئے پاتھے ہیں انکرنی ہے اور اگر رام کا چرطر دنیا کے لوگ اپنے جیون میں اپنا لے تو ان کے جیون کی سمپور سمسیاؤں کا سمادھان نیدان سمبھو ہے پتیمان آپ وہاں پر لوگو ایسا آگر بات کر سکے ان کے مند میں کیا ہوتا سکتا ہے کب جائیں گے رام لالا کے درشن کرنے بھی بلکل دیکھیں بلکل دیکھیں یہاں پر تمام جو لوگ ہیں اس وقت دیپوتسف میں شامل ہو رہے ہیں جو یہاں پر بنائے جا رہا ہے گاڑ پر اور کئی سارے لوگ جو یہاں پر ہے وہ ابھی بھی دیا جلانے پہنچے آپ کہاں سے آئے ہم بلکل دیش سے آئے بلکل دیش سے آئے تو کیا بطلب یہاں آنے کی کیوں سوچیاں کیونکہ رام تو ہمارا پربو ہے اور وہ اپنے بھبو مندر میں برازمان ہو رہا ہے تو اس سے زیادہ خوشی کہ کوئی بات ہمارے لئے نہیں ہو سکتا ہے درشن کب کریں گے رام لالا کے نہیں ملتے رام لالا کے تو درشن ابھی نہیں ملے ہے پر ہم ہم یہ نیت لے کر آئے کہ ان کے درشن نہ کر کے ہم دیش نہیں لوٹیں گے بانگلہ دیش سے آپ آئے ہیں کب پہنچے آپ یہاں پر آئے ہیں ہم 20 تاریخ اور رات ایک بجے پہنچا ہے تو پہلے دن ہم راستے میں سوئے تھے اور ابھی اسکون کا ٹینٹ میں ہے بسکل ہم اسکون ڈیبوٹ ہے پہلے رام لالا بھی ٹینٹ میں تھے لیکن اب وہ مندر میں آ چکے اور دیکھیں پانگلہ دیش تک سے گوارب یہاں پر لوگ پہنچے ہوئے ہیں کچھ اور لوگوں سے بات کرنے کے ہم پوشش ضرور کریں گے یہاں پر دیکھیں ابھی بھی دیا جلانے کا سلسلہ جاری ہے کہاں سے آئیے ماما ہم رہنسہ آئے ہم رہنسہ آئے خاص طور پر اسی میں شامل ہونے خاص طور پر رہنسہ پر سامل ہونے کیسا محسوس ہو رہا ہے مہتشا محسوس ہو رہا ہے مان گت گت ہو گیا یہاں کر کے ہم سب لوگ پرپولی جائے رہا کی محسوس کر رہی ہے ہم تو یہی کے رہنے والے ہیں ہم تو بہت دیکھیں دیکھیں یہ پردیمہ بتا رہی ہے وہاں پر بانگلہ دیش سے لے کر بانگلہ دیش ہو اترہ خندو کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں آپ لوگ کتنے پرپولی تھے رام للا کے درشن کے لیے اور سکتہ دکھائی ہے سکتہ دکھنے رہی آپ لوگوں کی من ہے درشن کرنے کا یہ یہ نریندرہ رنگری جی یہ یہ سوال ہے کیا جس ہندو پنر جاگرن کی بات کرتے ہیں بی جے پی والے یا سناتن دھرم کی وقالت جو کرتے ہیں کہ اس سے سناتن دھرم کا پنر جاگرن ہوگا کیا واقعی یہ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا سبوت ہے دھرمہ کا کام جاگرن ہے دھرم سماج کو ایک سوٹر میں جوڑتا ہے اور پانسو ورس کا سنگھرس بلیدان اور تیاغ کا پیڑام آج جیسے بی جار اوپن جو ہمارے پوربجو نے کیا چھیتر سال کے چھیتر بار کے سنگھرس کے باجود کبھی اسطحیتی وہ بھی تھی کہ یہ سرجو رکت سے لال تھی جندہ سنتوں کو پتھر باندھ کے اس میں پروہیت کر دیا جاتا تھا لیکن جو سنگھرس تھا بلیدان تھا تیاغ تھا یہ ادبھوت ویلچھن رام کا سمپور جیون سماج کے لئے انکرنی ہے پاتھے ہے چاہے ساسک ہو چاہے پریوار ہو اور رام سماج کا اگر دیکھا جا اوپیچھت رسکت سب سے انتیم پنگتی کا نشاد کو انہوں نے گلے لگایا رشیوں کا سنڈچن کیا اور یکی بھومی سے بھج اٹھائے پنکین نشچرہین کرہوں میں جو بھارت کی بکرت مانشکتہ کے لوگ تھے جو بھارت میں بھارت میں آراجکتہ یکی حون پوجہ نہیں کرنے دینا چاہے رہے تھے ان پرستیوں میں بھگوان رام جن کا یکی سہود پتی ہوئی چودہوے منمنتر کے اٹھائیسویں تیتہ میں ایک کرون انیاسی لاکھ چھتر ہجار ورس پورب وہ استیتی جو جنوی کے سمائے یہاں آنند اتصا ہوا آجو آنند پورے بشو کے سناتن دھرما اولمیوں کے اندر جو آنند ہے اتصا ہے وہ ہر بیکتی کے اندر لیکن آج بھگوان یشی ارام یشی ارام پردان منتری نریندر مودی نے سنگیت راگی جی آج ایک اور بہت اہم بات کی انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے تھے رام مندر بنا دو تو آگ لگ جائے گی لیکن اچھا دیکھیں ایک بڑی خبر آ رہی ہے سوریو دے یوجنہ کی شروعات کریں گے پردان منتری نریندر مودی آیودیا سے لوٹنے کے بعد پردان منتری نریندر مودی نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے پردان منتری سوریو دے یوجنہ کی شروعات ہوگی پردان منتری آیودیا سے لوٹنے کے بعد ایک کروڑ گھروں پر روف ٹاپ سودر لگانے کے لکش والی یوجنہ سوریو دے یوجنہ کی شروعات کرنے جا رہے ہیں تو سورے ونشی رام کو آج ایک بھو محل ملا ہے اور آج وہ ایک سوریوت ہے یوجنا کی شروعات کرنے کا ایک بڑی خبر آئی ہے پردان منتری آیوتیا سے لوٹنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک کروڑ گھروں پر چھت پر سولر پینل لگائے جائیں گے یہ مطلب پردان منتری کا اگلا جو سٹیپ ہے وہ تیہ ہوتا ہے اب بھی ہم رام منتر پہ بات کر رہے ہیں اور دیکھیں وہ کہاں ایک کروڑ روف ٹاپ پر سولر پینل لگائے گے سورجون سے ہی ہیں تو اسی سے جوڑ کر کے آدیت مشن بھی ہے ان دونوں کو آپ جوڑ دیجئے تو ایک کروڑ لوگوں تک یہ چیزیں پہنچانی بینیفیس پہنچانا ایک تو یہ بات ہوگی دوسری بات دیکھیں رام منتر آندولن نے بھارت کی دیسا بھارت کی راجنیتی دیسا اور دسا دونوں بدل کر کے رکھتی ہے اور آج جب آپ کہتے ہیں کہ ہندو جاگرن کا نو ادھوش ہے تو یہ بھارتی راستواد کا بھی نو ادھوش ہے نہیں لیکن پردان منتری نے کہا دوسری بات دے تھے کہ رام مندر بنا تو آگ لگ جائے گی رام مندر کسی کو آگ نہیں اورجہ کو جنم دے رہا ہے بلکل میں وہ ہی کہہ رہا ہوں آج یہ اورجہ گاؤں گاؤں تک بھارت کی سناتن چیتنا سناتن دھرم اور بھارتی راستواد کیسے ایک آتم ہے اس کا درسن اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا گاؤں سے لے کر کے چھوٹی گلی سے لے کر کے آج پورا بھارت رام میں ہی رام میں ہے یہ بھارت کی ارجہ ہے یہ رامت تو کی ارجہ ہے لیکن راجے شیر رام آگ نہیں ارجہ ہے رام ویوات نہیں رام سمادان ہے رام صرف ہمارے نہیں سب کے ہیں یہ کہہ میں سنا دیتا ہوں پردار میں تک نرینڈر موڈی نے کیا کہا وہ بھی ایک سمائے تھا جب کچھ لوگ کہتے تھے کہ رام مندر بنا گا تو آگ لگ جائے گے ایسے لوگ بھارت کے ساماجی بھاو کی پبیترتہ کو نہیں جان پائیں رام للا کے اس بندر کا نرمہ بھارتی سماد کے شانتی دھائریہ آپسی صدبہ اور سمنوے کا بھی پرتیخ ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہ نرمہ کسی آگ کو نہیں بلکہ ارجہ کو جنم دے رہا ہے موسیقی موسیقی